خیوے پختوں خواہ میں وزراء پر مبینہ کرپشن کے الزامات ہیں کرپشن اور بد انوانی کی تحقیقات کے لئے تشکیل کردہ گوڈ گووننس کمیٹی متحارک ہو گئی ذرائع کے مطابق گوڈ گووننس اجلاس میں کابینہ آرہکین کے خلاف شکایات پر تحقیقات کی جاری یہ صوبائی کابینہ کے تین سے چار وزراء کو فارق کی اجارے کا بھی امکان ہے اسی حوارے سے مزید جانے کے بیورو شیف پشاور عابد حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد حمید بتائیے گا تین سے چار کون سے نام اب سامنے آ رہے ہیں جی بلکل یہ جو ہے بانیو کٹی آئی کی دائت پر جو گوڈ گووننس کمیٹی بنی تھی اس کے اجلاس جاری ہیں اور اب تک جو ہے ایک صوبائی وزیر کو جو ہے شکیل خان جائے انہوں نے پارخ کیا جا چکا ہے اگرچہ انہوں نے اپنے ڈی نوٹرپائی ہونے سے پہلے ہی ریزین کر دی گیا تھا لیکن وزرشتہ روز ان کو بقاعدہ طور پر پارخ کر دیا گیا ان پر بھی مبینہ طور پر کرپشن اور مالی وقائدوں کے انظامات آئیت کیے گئے تھے اس طرح کمیٹی کے جانب سے مختلف محکموں جن کے پر انظامات آئیت کیے گئے تھے ان کے خلاف تحقیقات کا یہ سلسلہ جاری ہے سب سے زیادہ جو انظامات جو آئیں ہیں جن محکموں کے خلاف اس میں محکمہ سہت ہے محکمہ تعلیم ہے اور خوراک وزارات کا محکمہ ہے انہیں اس حوالے سے مبینہ طور پر ان محکموں میں مالی وقائدوں اور کرپشن کے انظامات ثابت بھی ہوئے ہیں اس حوالے سے مزید تحقیقات بھی جاری ہیں اسی طرح بانی پیٹی آئیت کی راہتا جو گوننگ جو گوڈ گوننز کمیٹی ہے بہت شکریہ عابد امید اب ہمیں یہ آگاہ کر رہے تھے